جو ہمارے دیش میں ابھی ہو رہا ہے یہ انڈیا میں پہلے بار ایسا نہیں ہو رہا ہے اس کے پہلے اسرائیل بول کر ایک ملک ہے ادھر یہ پورا فارمولا ادھر کیا گیا فارمولا ہے کوویڈ کے بعد کرونا کے بعد جو رام نومی کے نام پر رام نومی کے نام پر جو ہمارے دیش میں ابھی ہو رہا ہے یہ وقت کی انتظار کر کے تھے یہ لوگ انتظار کر کے جیسا وقت آیا تو اس کو شروع کیے یہ کہیں کوئی ٹپوری لوگ بیٹھ کر پروگرام کر کے اس کو شروع نہیں کیے اس کو انڈیا کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے گورنمنٹ سپانسرڈ پروگرام سے یہ ہے یہ دیش کا گورنمنٹ اس کو چلا رہا ہے تقریباً دیش کے بہت سارے سٹیٹس میں رام نومی کے نام پر جو پروگرام جو جلوس نکالے گئے یہ جلوس کا ایک مقصد ہے وہ مقصد کو پورا کرنے کے لئے وہ جلوس نکالے گئے پہلا مقصد کیا ہے پہلا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اس کو گورنمنٹ جابز نہیں ملے اس کو کوئی سہولت نہیں کچھ بھی نہیں کم سہولت میں بھی مسلم محلہ میں مسلم یریاس میں گیٹوس میں جا کر مسلمان وہاں وہاں خوش ہے انڈیا کے 80% مسلمان گیٹو میں ہی رہتے ہیں سلم یریاس سے تھوڑا اچھا پاشی اریاس سے تھوڑا کم گیٹو بولتے ہیں اس کو یہ گیٹو میں مسلمان جا کر جیتے ہیں وہ گیٹو میں یہ رسس کے گھنڈے دو ہزار تین ہزار لوگ جلوس نکال کر ادھر جائیں گے ادھر جا کر ہمارے نبی کے خلاف نعرے نکالیں گے ہمارے مسجدوں کے خلاف بات کریں گے یہ سب کرنے کے بعد یہ ایک بھی مسلمان نوجوان یا دو چار لوگ آ کر اس کو روکیں گے تو روکیں گے تو ادھر جو ہے ہنگامہ شروع ہو جائے گا وہ ایک بہانہ مسجدوں پہ حملہ کریں گے مسلموں کے گھروں پہ حملہ کریں گے دکانوں پہ حملہ کریں گے جلائیں گے سب کریں گے ادھر مسلمان روکنے کے لئے آئے گا تو اس کے گھر کو ٹارگیٹ کریں گے اس کے گھر کو ٹارگیٹ کریں گے کیا ہوا مدی پردیش میں کیا ہو رہا ہے دلی میں جہانگیر پورا میں کیا ہو رہا ہے ویتاوٹ پرمیشن مسلم محلہ میں یہ جلوس نکالا گیا یہ جلوس نکال کر مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا گیا سرکار جو لوگ جلوس نکالے جو لوگ آ کر ظلم کیے جو لوگ آ کر ہمارے نبی کے خلاف بات کیے جو لوگ آ کر مسلمانوں پر حملہ کیے ان پر کوئی کاروائی نہیں کرے گی سرکار الٹا کیا کرے گی اس کے گھر سے پتر آیا اس کے گھر سے پتر آیا اس کا گھر تھوڑا ایلیگل ہے اس کا گھر کا بالکنی تھوڑا بھائر آیا ہے اس کا گھر کا سٹیر کیس ٹھیک نہیں ہے بول کر اس کے گھر کو ٹوڑیں گے میسیج بہت کلیر ہے میسیج بہت کلیر ہے میسیج کیا ہے دشمن کے طرف سے میسیج بہت کلیر ہے آپ کو گورنمنٹ نوکری نہیں آپ کو سہولت نہیں آپ کو کچھ بھی نہیں آپ جا کر مسلم محلہ میں گیٹو میں بھی آپ جیئے گے ادھر بھی آ کر آپ کو ہم لوگ ماریں گے ادھر بھی آ کر ہم لوگ آپ کو ماریں گے ادھر آپ کو روکنے کے لئے کوئی آیا آپ کو بچانے کے لئے کوئی آیا اس کا گھر کو توڑ کر ہم گرا دیں گے کل کے دن کوئی ہمت کر کے نہیں آئے گا آپ کو بچانے کے لئے آپ کو بچانے کے لئے کس کا گھر توڑا گیا کیا وہ چور تھے وہ مکار تھے فراد تھے کچھ نہیں تھے ہمت والے مسلمان بچے وہ آ کر روکنے کے وجہ سے ان کا گھر توڑا گیا یہ فارمولا یہ کوئی انڈیا کا فارمولا نہیں ہے اسرائیل میں یہی ہوتا ہے ایسے ہی آ کر توڑا جاتا ہے بندوق لے کر آنے والے پیٹرول بامس لے کر آنے والے تلوار لے کر آنے والے یہ سب آتنکوادی نہیں ہے پتر لے کر اپنے گھر کی حفاظت اپنی محلے کی حفاظت کرنے والے آتنکوادی بن گئے اس دیش میں ٹیررنسٹ بول کر ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا میڈیا کیا کرے گی اس کے بعد میڈیا ٹرائل چلائے گی یہ سب باتوں کو تیس سال پہلے ہی پاپلر فرنٹ کے لوگ ہم بولے تیس سال پہلے ہی بولے یہ ہونے والا ہے آپ سمجھتے ہوں گے یہ جہانگیر پورا میں ہوا آپ سمجھتے ہوں گے یہ جو ہے مدیہ پردیش میں ہوا آپ سمجھتے ہوں گے یہ ادھر ہوا کیا آپ سمجھتے ہیں کل محسور میں نہیں ہو جائے گا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کل بینگلور میں نہیں ہو جائے گا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ادھر کا معمولہ ہے یہ ادھر کا معمولہ نہیں ہے یہ پورا دیش میں پھائلنے والا ہے آج ہم لوگ اس کو نہیں روکیں گے آج we still have time پانی صرف یہاں تک آیا ہے پانی صرف یہاں تک آیا ہے ابھی ڈوبنے کے لئے وقت ہے ابھی بھی ہم لوگ کام نہیں کریں گے ابھی بھی ہم لوگ جو ہے اس کو روکنے کا انتظامات نہیں کریں گے تو ہم ڈوب جائیں گے ہاں ہم ڈوب جائیں گے مگر ہماری نسل کیا بن کر اس دیش میں جئے گے ہماری نسل اس دیش میں کیا بول کر جئے گے سمجھتے ہیں اس دیش کا نظام اس دیش کا سسٹم یہ سب کہاں چلا جائے گا بھائیو بات کرنے کے لئے بہت ڈیٹیلز ہے گیٹوز میں جا کر گیٹو کیوں بنا کیوں مسلم گیٹوز میں جاتے ہیں گیٹوز میں اس لئے جاتے ہیں کہ وہ لوگ پاس ایریا میں جی نہیں سکتے وہ لوگ اچھے اچھے ایریا میں گھر خرید نہیں سکتے مسلمان اڈجس کرتے 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 دی ایکسٹریم اڈجسمنٹ یہ ہے کہ اس کو دس آدمی جینے کے جگہ میں سو آدمی جیتے آج آپ جا کر دیکھو بینگلور کے گوری پارلیا میں آپ دیکھو بینگلور کا کیجی ایلی میں آپ دیکھو بینگلور کا ڈی جی ایلی میں آپ دیکھو سارے پالیا میں یہ سب کیوں بنا یہ سب اس لیے بنا کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے اتنا کما نہیں سکتے وہ لوگ اس کے وجہ سے جتنی بنیادی بیسک سہولت ملتی اس میں ایڈجس کر کے جیتے وہ لوگ ادھر بھی جا کر حملہ کر کے آئیں گے ادھر بھی جا کر آئیں گے اب یہ پرابلم ہے پرابلم کا سلیوشن کیا ہے پرابلم کا سلیوشن بہت موٹی موٹی مثال سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں موٹی موٹی مثال سے جنگل میں دس بارہ پندرہ ہیرن رہتے پندرہ بیس ہیرن جھنڈ میں رہتے بھیڑیاں آ کر اس کو حملہ کر کر کے جاتا ہے تو دو چار سنگھ والے ہیرن آ کر بولتے ہیں بھائیو ہم گھانس کھانا ہم یہ کرنا ہم وہ کرنا سب کر سکتے مگر اس کے لیے ہم زندہ رہنا بہت ضروری ہے اس کے لیے ہم زندہ رہنا بہت ضروری ہے ہم زندہ نہیں رہیں گے تو کچھ نہیں کر سکتے اس کے لیے ہم اس بھیڑیاں سے مقابلہ کرنا ہے وہ بھیڑیاں کٹنے آئے گا تو ہم اس کے خلاف لڑنا چاہیے اس کے لیے آپ پروٹسٹ کریں گے اس کے لیے آپ ہینڈ بل ڈالیں گے وہ آ کر آپ کی مسجد کو توڑے گا تو آپ کو اس کے ہاتھ کو پکڑ کر روکیں گے کیا کیا کرنا ہے وہ آپ کو کرنا ہے وہ آپ کو کرنا ہے مگر اس بھیڑیاں کے خلاف لڑنا ہی پڑے گا تو اس وقت پر یہ گھانس کھانے والے ہیرن کیا بولتے ہیں یہ سنگھ والا جو ہیرن ہے وہی بہت بڑا پروبلم ہے یہ پی ایف ای ایس ڈی پی ای یہی بڑا پروبلم ہے یہ ایس ڈی پی ای پی ای ایف ای ختم ہو جائے گی تو ہم گھانس کھا کے اچھا جی سکتے ہیں ہم سکون سے اس دنیا میں رہ سکتے ہیں بول کر یہ باقی ہیرن بیٹھ کر ڈسکشن کرتے ہیں میٹنگ کرتے ہیں وہی یہ مسلم قوم کی حالات ہے ابھی یہ مسلم قوم کیا سمجھتی ہے یہ سنگھ والی جو ہیرن یہ پی ای ف ای ای ایس ڈی پی ای آ کر لڑتی ہے اس کے وجہ سے پروبلم ہے اس کے وجہ سے پروبلم ہے کل کے دن یہ بھیڑیا یہ جو دو سنگھ والی ہیرن آ کر لڑتی ہے آپ کے لئے ہر وقت پر آ کر کھڑتی ہے آپ کے لئے کل اس کر مار کو گرا دے گا تو آپ گھانس کھا کے جو موٹے ہو کر فل کے رہیں گے تو آپ کو کون کھائے گا آپ کو کون کھائے گا یہ چھوٹا موٹا مثال ہے یہ سکول میں ہم لوگ پڑھتے تھے یونینی سٹنٹ یک پہ حملہ سب پہ حملہ یک پہ حملہ سب پہ حملہ وہ ہجاب کے معاملے میں بھی وہ چار پانچ بیٹیوں پہ جب حملہ ہوا یہ پوری مسلم قوم سب پہ حملہ بول کر کھڑتی کیا ہمت ہوتی کیا ہمت ہوتی یہ مسجدوں کے آگے آ کر پتر مارنے والے لوگ جب پتر مارتے باقی سب مسجد کے لوگ یک پہ حملہ سب پہ حملہ بول کر کھڑتے تو حملہ ہوتا ہوتا نہیں ہوتا ہم بولتے کہ میں جماعت اسلامی ہم بولتے کہ ہم تبلیق والے ہم بولتے کہ ہم جو ہے اہلِ حدیث ہم بولتے وہ ہم بولتے یہ اور ہم بولتے وہ مسجد کے چار نوجوان جو ہے وہ ٹیک نہیں بھئی اس کے وجہ سے ہوا یہ دیوانوں کو کب سمجھا سکتے کب یہ لوگ جاگیں گے کب یہ لوگ جاگیں گے بھائیو آج یہ رمضان کا مہنہ چل رہا ہے رمضان میں ایک فیشن بن گیا ہے ایسے افتیار پارٹیز کرنا ایک فیشن بن گیا ہے اور یہ افتیار پارٹی کرنے والے لوگ سمجھتے ہیں یہ افتیار پارٹی کرنے کے وجہ سے یہ دیش میں جو رسس کا جو ظلم ہے ہندو راشتہ بول کر یہ کساروارکر کا کھوکلا اجنڈا ہے وہ ہندو راشتہ کو ہم روک سکتے کچھ نہیں ہونے والا اس میں کچھ ہونے والا نہیں اس میں یہ افتیار پارٹیز یہ سب کر کے کچھ ہونے والا نہیں ہے افتیار پارٹی کے سٹیج میں کھڑ کے بول رہا ہوں جب تک ہم رسس کے اجنڈے کو مقابلہ نہیں کریں گے جب تک ہم رسس کی ظلم اور بربریت کو ہم مقابلہ نہیں کریں گے یہ افتیار پارٹیز یہ پارٹی سے کچھ ہونے والا نہیں ہے یہ افتار پارٹی کرنا ہے یہ افتار پارٹی کرنا ہے یہ کس کو کرنا ہے یہ سیکولر جو لوگ ہے سیکولر جو ہندوس ہے سیکولر جو دلیت ہے سیکولر جو کرسٹین ہے سیکولر جو مسلمس ہے ان کے لئے افتار پارٹی ان کے لئے بریانی کھلائیں گے مگر جو تلوار لے کر ہمارے محلے میں آئے گا اس کو یہ افتار پارٹی کچھ کرنے والا نہیں ہے اب یہ افتار پارٹی چلانے والے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ this is the solution to all the problems انڈیا کے مسلمانوں کے ہر problem کا solution ابھی بینگلور میں ایک فیشن بن گیا پورے انڈیا میں ایک فیشن بن گیا افتار پارٹی کرنا افتار پارٹی کرو بھئی ان کے دلوں کو جیتو بھئی ان کے محبت پیدا کرو بھئی ان کے پیر میں جا کے پڑ جاؤ بھئی کتنا بھی یہ ہرن جا کر اس کے پیر میں پڑے گا بھیڑیا اس کو چھوڑنے والا نہیں سنگھ والی ہرن کے ساتھ باقی ہرن جم جائے گا زندہ عزت کے ساتھ اس جیس میں جی سکتا ورنہ جو ہو جائے گا وہ ہو جائے گا جو ہونے والا ہے وہ ہو جائے گا تو بھائیو میں بہت خوشی سے افتار پارٹی میں دو چار بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بہت خوشی سے رمضان کا مہنہ ہمارے تقوی کو تیار کرنے کا مہنہ ہے ہمارے استخامت کو تیار کرنے کا مہنہ ہے ہمیں معلوم ہے اسلام کی تاریخ میں پہلا رمضان اور پہلا جنگ ہوا بیٹل آف بدر سونٹینٹ رمضان کب ہوا جنگ بدر کی ہم رمضان کے مہنے میں پورے رمضان کے مہنے میں کیا یہ ایک بار دعا کرے یہ جیلوں میں جو مسلمان بچے ہیں ان کے لیے پورے رمضان میں دعا کیے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ نارسی سی اے ایجیٹیشن میں کیسے کیسے بچے جیلوں میں ہیں معلوم ہے آپ کو آئی ایٹی میں پڑھ کر باہر آئے انجینئرز جیلوں میں ہے مہنہ پگار اس کا تیرہ لاکھ روپیہ بارہ لاکھ روپیہ پگار تھا یہ خاوم کے لیے خربان ہو کر جیلوں میں ہے وہ بچے کیا ہمیں پورے رمضان میں یہ ایک بار ان کے لیے دعا کرے اللہ ہمیں کہاں سے مدد کرے گا اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی کون ہمیں مدد کرے گا وہ بچے یہ نارسی سی اے ایجیٹیشن یہ دیش کا کوئی بڑا علمہ آ کر شروع نہیں کیے یہ نارسی سی اے ایجیٹیشن یہ دیش کا کوئی بڑا پولٹیکل لیڈر آ کے شروع نہیں کیا یہ نارسی سی اے ایجیٹیشن کون شروع کیے جب ہماری سیٹیزنشپ ہمارے ہاتھ سے چھیننے کی جو سادش چل رہی تھی اس وقت پر کون آ کر میدان میں اترے وہ کالیج میں پڑھنے والے یونیورسٹیز میں پڑھنے والے وہ بچے آئے پہلا کوئی سنگٹھن یہ نارسی سی اے اے کے خلاف کوئی سنگٹھن اٹھ کر کھڑا وہ پاپلر فرنٹ اٹھ کر کھڑا ہم لوگ کیا بولے بائی کارٹ نارسی بائی کارٹ سی اے اے بائی کارٹ سی اے اے یہ کوئی پیپر کا مسئلہ نہیں یہ کوئی سرنیم کا مسئلہ نہیں یہ کوئی کما فلسٹاپ کا مسئلہ نہیں یہ مسئلہ رسس کا مسئلہ ہے اس کے آگے کوئی ڈاکمنٹ بتانی کی ضرورت نہیں ہے اس کے آگے کوچھ ہم بتائیں گے نہیں ہم اس کے آگے اٹھ کر کھڑیں گے روڑوں میں آ کر ہم ہنگام آ کریں گے روڑوں میں آ کر ہم جمہوری طریقے سے ہم آواز بلند کریں گے ہم ان کے آگے سر نہیں جھکائیں گے یہ پاپلر فرنٹ نے بولا اس آواز کے ساتھ اس دیش کے جو بچے آ کر کھڑے اس کے وجہ سے دو ہزار بچوں کے اوپر کیس ہوا آج بھی تقریبا ہزار سے زیادہ بچے آتنکوادی کے نام پر جیلوں میں ہے حالی میں ڈلی میں ایک بچے کو مل کر آیا ڈلی میں ایک لڑکے کو مل کر آیا تقریباً تین مہینہ جیل میں تھا تین مہینے میں دو مہینے جو سیل میں تھا ادھر روشنی تک نہیں تھی اس سیل میں کس کے لئے گیا انہیں جیل کو تمہاری لئے گیا انہیں جیل کو اور اس کو معلوم ہے دنیا کے تیرہ کنٹریز سے اس کو ویزا ہے سٹیزنشپ ہے اس کے پاس دنیا کے تیرہ کنٹریز میں دنیا کے ٹاپ بارہ کنٹریز کے یونیورسٹیز کا اس کے پاس جو ہے ایڈمیشن اس کے پاس اس کے ٹیبل میں پڑا ہے وہ چھوڑ کر اس خوام کے لئے جیل کو گیا ہونے کیا پورے رمضان میں ایک بار ہم دعا کرے اس کے لئے پورے رمضان میں دعا کیے کون آ کر مدد کرے گا کون آ کر لڑے گا آپ کے لئے who will be there to fight for you یہ جو تپوری جو مسلمان لیڈرز بلگ الگ پولٹیکل پارٹیز میں بڑے بڑے کاروں میں گھوم لے کر یہ سب کون ہیں یہ لوگ کیا ان کے کریڈبلیٹی ہے کیا ہے ان کے پاس قاوم کو بیچ کر وہ لوگ یہاں تک آئے نہیں بیچتے تو انہوں ریڈ روڈ میں جو ہے اٹلی بیچنے کی روڈ میں چیلا بیچنے کا ان کا اوقات نہیں ہے قاوم کو بیچنے کے وجہ سے یہ لوگ آئے یہاں تک آ کر وہ لوگ کھڑے who are the leaders of the muslim umma کون muslim ummat کا اس دیش کا leader جنہیں آپ کے لئے لڑا انہیں آپ کا leader ہے جنہیں آپ کے لئے جیل کو گیا انہیں آپ کا leader ہے جس کے اوپر case ہے جس کے گھر کو police آئی انہیں آپ کا leader ہے نہ کہ بڑے بڑے کپڑے پین لے کر اس کے ساتھ پندرہ بیس ٹپوریوں کے ساتھ بڑے بڑے کاروں میں گھوم لے والے یہ کہاں کے leader ہے اور یہ لوگ غدار ہے یہ غدار تھے اور غدار رہیں گے یہ لوگ یہ سنگوالی ہرن کے خلاف کہتے ہیں کہ یہ پی ایف ای بڑا problem ہے روڈ میں پان بیچنے کی اوقات نہیں رکھتا ہوں میں پان بیچ کے جینے کی اوقات نہیں رکھتا ہوں میری اصلیت کو یہ لوگ پول کھول دیں گے تو اس کے وجہ سے یہ لوگ ہمارے خلاف جا کر بولتے ہیں تو بھائیو آج بھی آج بھی اس قوم میں ہیرے موٹھی ہے مگر اس ہیرے موٹھیوں کو سمجھنے کی پرکنے کی اکل ہمیں رکھنا چاہیے ورنہ یہ لوگ آپ کے لئے لڑ کر جیلوں میں سڑ کر چلے جائیں گے چلے جائیں گے ادھر آئے ہوئے لوگ ادھر آئے ہوئے لوگوں کو میں کہنا چاہتا ہوں talk to people we are in a democracy we are still in a democracy ہمیں democracy میں ہے یہ ختم ہونے والا ہے یہ RSS اس کو ختم کر دے گا یہ BJP اس کو ختم کر دے گا we have to protect our democracy we have to protect our constitution ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے ہمیں ہمارے democracy کو بچانا ہے تو بھائیو یہ ایک بات بول کر میری بات کو میں ختم کر دیتا ہوں یہ ایک بات بول کر جب کسی کو بخار آ جاتی ہے بخار آ جاتی ہے اس کا دماغ بخار کا mindset ہونا ہے کسی کو زخام ہو جاتا ہے تو اس کا mindset زخام کا mindset ہونا ہے mindset زخام آتا ہے جاتا ہے زخام آتا ہے جاتا ہے بخار آتی ہے جاتی ہے مگر جب کسی کو گینگرین آ جاتا ہے گینگرین بولے تو معلوم ہے آپ کو شگر پیشنٹس کو پیر میں پھوڑا آ جاتا ہے پیر میں پھوڑا آ جاتا ہے وہ آ کر جانے والا نہیں ہے اس کے خلاف لڑنے کے لئے کچھ خربانی کرنا ہی پڑے گا اس کے خلاف لڑنے کے لئے کچھ خربانی کرنا ہی پڑے گا زخام سمجھ کر آپ بیٹھ گئے ہیں تو وہ آپ کو ختم کر کے چلے جائے گا اس دیش میں آر ایسس بول کر ایک گینگرین آ کر ہے یہ گینگرین اس دیش کو دیرے 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 کھا کر آپ کو کھا کے ختم کر دے گا یہ گینگرین سے بچنا ہے یہ گینگرین کے خلاف لڑنا ہے تو کچھ خربانی کرنا ہی پڑے گا without sacrifice without any pain there is no gain یہ خربانی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں لوگ بولتے ہیں اس ڈی پی ای میں جاؤنے کو تمہارے پر کیسا ہو جاتی ہیں اس ڈی پی ای میں جاؤنے کو تمہارے پر جیلہ ہو جاتی ہیں ہمیں بھی بولتی ہیں ہاں ہوتی ہیں ہوتی ہیں ہمارے ساتھ آئے تو کیسا ہمیں نہیں بولتی ہیں ہمنا تاجہ اور تختوں میں تمہارے پر بیٹانے والے بھی نہیں ہیں ہمیں اس ڈی پی ای میں آئے تو لوگ ہم بولتی ہیں پی ای فی میں گئے تو کیسا ہو جاتی ہیں ہمیں بھی بولتی ہونے والا اچھا ہے ہمیں نہیں کر کے نہیں بول رہی ہیں تو بھائیو یہ راستے میں یہ گینگرین جو ہے یہ گینگرین کو لڑنا ہے تو کچھ خربانی کرنا ہی پڑے گا بنا کوئی خربانی کے ہم پا نہیں سکتے بنا کوئی خربانی کے رس سے آپ لڑنے ہی سکتے جھوٹے کیس آپ پہ ڈالیں گے پولیس آپ کے گھر کو آئے گی جھوٹے کیسوں میں ایڈیا آپ کو آکے عرشت کرے گی جھوٹے کیسوں میں آپ کو دو دو سال پانچ پانچ سال جیلوں میں ڈالیں گے یہ سب چیز آپ برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں تو غلامی کے لئے تیار ہو جاؤ اس کے لئے آپ ریڈی نہیں تو آپ کے بچوں کو اس دیش میں غلام بنا کر جانے کے لئے تیار ہو جاؤ اس کے لئے تیار ہے تو ہمارا بہتر برائٹ فیوچر ہے اور اس رمضان میں آخری ہمارے ساتھ تین چار دن ہے یہ تین چار دن میں سجود میں رکو میں دعائوں میں یہی مانگو صبرن و سبیت اختامنا یا اللہ مجھے صبر دے اور ثابت ختم دے میدان سے بھاگنے والا میں نہیں رہنا چاہیے آج انٹرنیٹ میں گوگل میں جا کر لوگ ملیشیا کا ویزا ملیشیا کا سٹیزن ترکی کا سٹیزن امریکہ کا سٹیزن کینڈا کا سٹیزن اسماعیل سیٹ مسجد کے سامنے فرزر ٹون کی چائے کی دخان کے چرچے کیا معلوم ہے انڈیا تو ہمارے لئے برابر کا دیش نہیں ہم انڈیا چھوڑ کے بھاگیں گے یہ انٹیلیکچول ایلیٹ یہ پیسے والے مالدار مسلمانوں کی یہی بیماری ہے یہ میدان چھوڑ کے بھاگنے والے لوگ ہیں زیادہ تر the largest population بیٹ کر گوگل میں سرچ کرتے ہیں کہ ہمیں امریکہ میں ویزا کیسا ملے گا ہمیں آسٹریلیا میں کیسا ملے گا کہ آپ لوگ میدان چھوڑ کر بھاگیں گے کہ غریب مسلمان جا کر لڑیں گے غریب مسلمان جا کر لڑیں گے تو انٹیلیکچول ایلیٹ the مالدار مسلمان پڑا لکھا مسلمان پہلے انہیں آ کر خربانی کرنا پہلے انہیں آ کر فیس کرنا پہلے انہیں آ کر ایسے ایک دور میں ایسے ایک زمانے میں یہ ایک بار بھی تیرے گھر کو پولیس آ کر نہیں گئی یہ ایک بار بھی تیرے اوپر کیس نہیں ہوا دیمکرٹک ایجیٹیشن کا تو اس خوام کا لیڈر تو نہیں ہے اس خوام کا لیڈر تو نہیں ہے مجھے فقر ہے کہ میرے اوپر یہ نارسی سی ایجیٹیشن کا کیس ہے مجھے فقر ہے کہ بابری مسجد کا کیس میرے اوپر ہے مجھے فقر ہے کہ میرے گھر کو پولیس آ کر گئی مجھے فقر ہے کہ ایک دن نہ ایک دن اس قوم کے لئے میں جائل جانے والا ہوں مجھے فقر ہے یہ نہیں ہے تو ان اس قوم کا لیڈر نہیں بن سکتا they are not the leaders of the muslim امہ muslim امت کے لیڈرز اس دیش کے لیڈرز وہی لوگ بن سکتے who are prepared for a sacrifice who are prepared to contribute نہیں تو تبدیلی آنے والی نہیں ہے یہ افتار پارٹی سے افتار پروگرام سے میں اتنا ہی کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو کام بہت ہے we have to work for a better future ہمارے لئے ہم وہ mindset کے ساتھ کام نہیں کریں گے تو ہمارے دیش کے جمہوریت کو ہمارے دیش کے سمیدھان کو ہم کہاں سے بچا سکتے ہیں بچانے کے لئے we have to sacrifice یہی کہتے ہوئے میری بات کو میں ختم کرتا ہوں السلام علیکم الحمدللہ رب العالمین